اسلام علیکم میں ہوں حافظ محمد افضل اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے فرنز آج میں موجود ہوں فارما نائٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جہاں میں آپ کو وزیٹ کرواؤں گا دس مرلے کا گھر جو کہ موڈرن ڈیزائن میں بنایا گیا ہے اور اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ کورنر کا گھر ہے سائیڈ پہ 80 فٹ روڈ اور فرنڈ پہ اس کے 50 فٹ روڈ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اور اس سے بھی جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ اس کے جو قریب ہے وہ کرکٹ پریئر جو آپ کو گراؤنڈ مل جائے گا اور مسجد جو ہے وہ چند قدم کے فاصلے مل جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں آپ کو موڈرن اور سپینش گھر اور اس سے بھی جو ہے اچھے اچھے گھروں کی ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں تو فرنڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں جی فرنڈز آپ نے اس گھر کا فرنڈ ایلیویشن اور آؤٹ سائیڈ روڈ آپ نے ویزیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم پہنچے اس کے کار پورچ میں کار پورچ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کھلا اس کا کار پورچ ہے جس میں آپ ایزی لی دو گرینڈی ٹائب کار پارک کر سکتے ہیں اور اس کار پورچ کے فلور کی بات کی جائے تو اس میں ٹوٹل ماربل کا یوز کیا گیا ہے باؤنڈری وال پہ آپ کو آرٹیفیشل گراس ویڈ ماربل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں مین گیٹ سے تو آپ کو فرنڈ پہ آئیت کریمہ اور رائٹ پہ آپ کو ساڑھے تین فٹ کی سپیس انٹریلیشن کے لیے اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اس گھر کی مین انٹرس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور لیفٹ سائڈ کی بات کروں تو آپ کو چھوٹا سا لون دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باؤنڈری وال پہ آپ کو آرٹیفیشل گراس with ماربل کا یوز مل جاتا ہے الومینیم کی ونڈو آپ کو ڈیڈ وال پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی چلتے ہم اس گھر کی مین انٹرنس کی طرف تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کی جو ہائٹ رکھی گئی ہے وہ آٹ فٹ رکھی گئی ہے سولیڈ ووڈ سے یہ دور پیار کیا گیا ہے اور جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہم پہنچے ہیں لوبی ایریا میں فرنٹ پہ آپ کو لوکنگ کلاس دیکھنے کو مل جاتا ہے رائٹ پہ آپ کو سٹیرز پرسٹ فلور کے لیے اور سٹیرز کے بلکل فرنٹ پہ آپ کو ٹی وی لونچ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سٹیرز کے ساتھ آپ کو کورڈر روم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے ان انٹرنس کے بلکل ساتھ آپ کو ڈرائنگ روم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈرائنگ روم ویزٹ کرتے ہیں یہ ہم پہنچ کے ہیں ڈرائنگ روم میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فرنٹ پہ پلاسٹک پیرس سے پانی ہوئی نش دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے فلور کی بات کی رہے ہیں تو اس پہ کارپٹ کا یوز کیا گیا ہے اور ٹی وی لانچ اور ڈرائنگ روم کے میڈ میں یہ ایکس ایس دی گئی ہے الومینیم کی ونڈو ریلنگ کے ساتھ اس کے بعد چلتے ہیں ہم ٹی وی لانچ کی طرف تو جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں ٹی وی لانچ میں تو فلور پہ آپ کو آف وائٹ ٹائلیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بلکل فرنڈ پہ آپ کو پلاسٹک پیرس سے بنی ہوئی نش دیکھنے کو مل جاتی ہے اور رائٹ سائر پہ آپ کو میڈیا وال اور لیپٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ اور ڈرائنگ روم کے میڈ میں الومینیم سے بنی ہوئی ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دور میں آپ کو گلاس کا یوز دیکھنے کو مل جاتا ہے سیلنگ کا ڈیزائن روپ لائٹوں کا یوز کیا گیا ہے لائٹ لیفٹ آپ کو فین دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور میڈ میں فان اس رکھا گیا ہے ٹی وی لون سے یہ آپ کو دو ماسٹر بیٹروم اور کچن کی انٹرنس مل جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم ویزٹ کرتے ہیں کچن کو کچن کے دور پہ بھی گلاس کا یوز کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہم کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو اس پہ آف وائٹ آئلوں کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت کلر یووی شیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں برنر اور ہود کا یوز مل جاتا ہے اور اس کی شیٹ کے اوپر آپ کو ماربل کا یوز دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساڑھے تین فٹ کی جو سائیڈ پہ سپیس رکھی گئی ہے کچن سے آپ کو ایک ڈور دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے آپ اوپن رکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کا روپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آپ کو اوپ لائٹوں کا یوز مل جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں بیڈروم کی طرف جیسے ہم بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو وودن کلر کی ڈائلیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد فرنٹ پہ آپ کو پلاسٹک پیرس سے بنیری مش اور ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پلین وال دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اٹیچ واش روم کی طرف تو جیسے ہی ہم اٹیج واش ہوم کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کبر دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آگئے ہم اٹیج واش ہوم میں وینٹی اور ساتھ میں لکنگ گلاس شاور اور کموڈ کا یوز آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فلور پہ ٹائل ہیں اور روپ لائٹوں کا یوز مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ بیڈ روم کی طرف یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم بلکل فرنڈ پہ وینڈو رکھی گئی ہے اور ساتھ میں اٹیج واش ہوم کا ڈور اور لیپ سائیڈ پہ آپ کو فلاسٹک پیرس سے بنی ہوئی اگین نش مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بہت بڑی کبر دیکھنے کو مل جاتی ہے وودن کلر میں روپ لائٹوں کا ادھر بھی یوز کیا گیا ہے اٹیج واش روم کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو وینٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے لوکنگ گلاس اور اس کے بعد کموڑ اور شاور تو ویڈیو کا انٹر تک ضرور دیکھے گا میں اس کی پرائز بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا ڈیمان کی جاری اس گھر کی جی فرنڈز تو گراؤنڈ فلور کا ہمارا جو ویزٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو وینٹ تک ضرور دیکھے گا میں اس گھر کی ڈیمانڈ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی گئی ہے تو فرسٹ فلور پہ جانے سے پہلے آپ یہ سٹیرز پہ ٹائلوں کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور ریننگ پہ جو ہے گلاس کا یوز کیا گیا ہے اور بلکل فرنڈ پہ آپ کو پلاسٹک پیرچ سے بنی ہوئی دو نیشے اور میڈ میں وینڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں آپ کو کافی بڑی نیش دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ٹی وی لونج کی انٹرز دیکھنے کو مل جاتی ہے جی سب سے پہلا ہم کر لیتے ہیں ویزٹ اس کا ٹی وی لونج تو جیسے ہم ٹی وی لونج میں انٹر ہوتے ہیں لیپ ٹو Dynamic پہ ایک بیڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بیڈروم میں جیسے انٹر ہوتے ہیں فرنڈ پہ آپ کو وینڈو اور سات والی والی ل situation پہ آپ کو پلاسٹک پیرے سے بنی ہوئی نیش اور اس کے ساتھ آپ کو بہت بڑی جو ہے کبر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے روپ کی بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روپ لائٹوں کا یوز کیا گیا ہے اور فلور کی بات کریں تو وڈن ٹائپ ٹائر کا یوز مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اٹیچ واشنوں کا ویزٹ کروا دیتے ہیں جی فرنس تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹی وی لانچ کی طرف تو جیسے ہی ہم ٹی وی لانچ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں رائیڈ سائیڈ پہ اوپن کچن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بلکل فرنس پہ آپ کو دو بیڈ روم کی انٹرس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کچن کے بلکل فرنس پہ آپ کو کافی بڑی جو ہے وہ نشے دیکھنے کو مل جاتی ہیں جی فرنس تو ٹی وی لانچ کے ویزٹ کے بعد ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کچن کو تو یہ آپ اس کا روپ ویزٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد ٹائلوں کا یوز دیکھ سکتے ہیں آپ شیٹ کے اوپر جو ہے وہ مارمل کا یوز کیا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے بیڈ روم کی طرف سیکنڈ بیڈ روم کی طرف جیسے ہی ہم بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو فرنس پہ آپ کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں اٹیچ واش روم کا ڈور اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پلاسٹک پیرے سے بنی ہوئی نش اور اس کے بعد آپ کو کبر دیکھنے کو مل جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اٹیچ واش روم کی طرف تو جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو فرنس پہ آپ کو لوکنگ گلاس ونٹی پلس کموڈ اور شاور دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ٹائلوں کا خوبصورت کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے تھرڈ بیڈ روم میں تو یہ بلکل سمپل جو ہے وہ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اٹیچ واش روم دیکھنے کو مل جائے گا یہ جو روم انہوں نے بنایا ہے یہ گھر کے ملازم وغیرہ کے لیے بنایا ہے اور اس کی جو ایکسس دی گئی ہے وہ باہر سے بھی دی گئی ہے اور ٹی وی رونج سے بھی دی گئی ہے فرسٹ فلور ویزٹ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور پہ تو جیسے ہی ہم سیکنڈ فلور کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اگرین فرنس پہ نش دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں وینڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے ہم ابھی پہنچ گئے ہیں سیکنڈ فلور پہ جی فرنس تو ہم ابھی پہنچ گئے ہیں سیکنڈ فلور پہ تو سیکنڈ فلور پہ پہنچنے کے بعد بلکل رائیڈ پہ آپ کو سیرونٹ کو اٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جی فرنس تو میں سیکنڈ فلور پہ اس کی جو اوپن سپیس رکھی گئی ہے اس کا ویزٹ کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کھلی سپیس ہے اوپر اور فلور پہ ٹوٹل ماربل کا یوز کیا گیا ہے وارٹر ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں اس کا سائیڈ ویو دکھا دیتا ہوں اور یہ کارنر کا گھر ہے سائیڈ پہ اسی فٹ اور فرنس پہ فیفٹی فٹ جو ہے اس کو روڈ لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ بوت آؤٹ کلاس ہے اس گھر کی ڈیمانڈ ساڑھے تین کروڑ کی جا رہی ہے بہتری لوکیشن پہ اگر کوئی فرنس اس گھر کو لینے میں انٹریسٹیڈ ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 032-4592797 اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو مزید انفرمیٹیو ویڈیو اور سپینش گھروں کی ویڈیو آپ تک پہنچا سکو اب تک کے لئے اتنا ہی خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان